بسم اللہ الرحمن الرحیم رابطہ کر لیتے ہیں پاکستان کا انہوں نے دورہ کیا منسٹر حرجی سجن کے ساتھ اور ممران پارلیمنٹ ہمارے دوسرے بھی ساتھوں کے موجود تھے اکرہ خالی صاحبہ اور سلمہ ظاہر صاحبہ کیا دیکھا انہوں نے اور کچھ سپیشل اناؤنسمنٹس بھی ہم ان کی دیکھ رہے ہیں کافی متحرک ہیں کافی بیزی ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ممران پارلیمنٹ جو ہیں سپیشلی کمیونٹی کے لیے اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور مختلف فنڈنگز ڈیفرنٹ قسم کی مختلف پروجیکٹ ہے ان کو بھی پہنچا رہے ہیں خوش آم دیتے ہیں کہ شیف کے ساتھ اسلام علیکم ویلیہ علیکم سلام کیسے ہیں آپ خیرے سے ٹک ٹاک بزی بزی بہت اللہ ویسی بہت بزار رہا ہے جب آپ کو جانایا ہے شکریہ بہت آخر میں بہت بغز رہا ہے شکریہ بہت آخر میں بہت آخر میں میکن سوال اور آپ کو میکن سوال بھٹی کا اور آپ کا ٹورنہو سوال ڈرے سکسٹی بہت زیادہ بہت خرمت ہی لیوہارب ہے آپ در مربانی کرتے ہیں اور typesت کرونے بیتا ہی لیوہارب ہے شکریہ بہت رکھتا ہے اچھا پہلے تو پاکستان کے والے سے بات کر لیتے ہیں پاکستان کا آپ نے دورہ کیا اور کیا کینیڈین گورنمنٹ اس وقت امداد پاکستان کو دے رہی ہے تو on the ground آپ نے کیا دیکھا دیکھیں کینیڈا کی جو پاکستان کا جو وزٹ تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہماری گورنمنٹ میں اور ہمارے جو منسٹر ہیں حرجید سجان جنہوں نے اس چیز کو ریالائز کیا کہ یہ جو فلڈنگ ہے اور جو سیچویشن ہے کلائمیٹی کی وہ پہلے سے مختلف ہے اور اس کا امپیکٹ جو کہیں زیادہ ہے اور یہ چونکہ وہ انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ کے منسٹر ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں وہ جاتے رہتے ہیں ڈیزاسٹرز کے اس میں تو انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا کہ وہاں جا کے ground realities دیکھنی چاہیے کہ جب آپ خود جا کے دیکھتے ہیں تو seeing is believing basically تو آپ کو صحیح اندازہ آپ کر سکتے ہیں تو انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا میں ان کو credit دوں گا اور ہمارے پرائم نیسٹر جسٹن ٹرودو صاحب نے اس کو approve کیا کہ ہاں یہ ویزٹ اور یہ بہت عرصے کے بعد ہوا ہے ہمیں یہی چیز دیگیشن جو ہے پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے بہت کم کم ہوتا ہے اتنا high level کا delegation بہت عرصے کے بعد یہ ہوا ہے اس کے لئے بھی بجائے کہ ہمارے میمبران پارلیمنٹ زیادہ ہو گئے ہیں مطلب ہیں تو کنیڈین سارے لیکن of course origin from پاکستان so there's also دیکھیں always آپ کو یہ تو ہوتا ہی ہے benefit کہ آپ کی آواز جو انا وہ table تک پہنچتی ہے پر میں سمجھتا ہوں کہ liberal government always equality پہ یقین رکھتی ہے اور ان چیزوں کو realize کرتی ہے not based upon آپ کی race اور ethnicity جو جو impact ہے یا جو emergency ہے وہ اس کو realize کرتے ہوئے اور پھر climate کے جو concern ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے prime minister کی position ان پر بہت strong ہے اور liberal government کی اس پر بہت زیادہ strong ہے کیونکہ یہ ہماری آنے والی generation کے لیے نہ صرف کہ کینیڈا پروری دنیا پہ یہ اس کا impact ہو رہا ہے to give you an example جیسے اگر وہاں پر یہ یہ ایک قسم کی study بھی ہے کہ کچھ areas جو send کے ہیں وہ drought تھا یہ مانسون سے پہلے طرق علاقے میں وہاں کہت وہاں but drought تھا اور اب وہاں پر پانی آٹھٹ دس دس پر پانی کھڑا ہوا ہے یہ کوئی سلاب اوپر سے نہیں آیا یہ بارش کا پانی ہے جو وہاں پر ہوا ہے اور اتنی massive ہوئی ہیں تو یہ basically کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے جیسے for example last year ہمارا کینیڈا میں وینکوور سائیڈ پہ آپ دیکھیں گرمیوں میں جنگیوں جنگلات میں بڑی میسے واگ لگی پھر اس کے ساتھ ساتھ بارشیں بھی بہت زیادہ ہو تو یہ impact ہر طرف ہو رہا ہے challenge climate change کا پوری دنیا کے لیے اور اگر آج ہم اس کو address نہیں کریں گے تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے بڑا اور اس میں یو این آہ کاؤنسل کے جو آہ وہ یو این کے سیکٹری جنرل ہیں انہوں نے اپنی speech میں یہ یہ بڑا اس پہ emphasize کی تو آہ میں سمجھتا ہوں credit goes to minister حرجید سجان کہ آہ he has taken that initiative اور آہ ground پہ پھر انہوں نے جتنا وہ کر سکتے تھے ہم آہ ایم پیز کو اس آہ آہ origin سے ہیں چھیک تو کتنی ایڈ اب تک announce کی ہے کینیڈا نے دیکھیں کینیڈا نے جو initially آہ تھا ایک تو ہمارا جو ہے آہ آ آگست 19 کو ایک آہ آہ US 3 million آہ کیا تھا آہ UN کے through آہ اب یہ شروع شروع میں سلسلہ ہو رہا تھا جون سے بارشیں شروع ہوئی ہیں اس کو realize کرنے کے لیے کہ وہاں پر جو food security ہے health crisis ہے اس کو support کرنے کے لیے ٹھیک ہے پھر آہ initial جو funding یہاں پر announce کی آہ جب یہ سلاب کا آہ زیادہ آہ نیوز آنے لگیں تو 5 million initial funding جو ہے نا وہ آہ through coalition of آہ آہ humanitarian organizations جو UN کے آہ اس میں وہ آتے ہیں ان کے through وہ کیا تو جب وہاں پر ہم گئے جو صورتحال دیکھی تو ہم وہی پر تھے پھر prime minister جسٹن ٹورو آہ آہ صاحب نے یہاں پر آہ 25 million کی جو ہے نا وہ additional funding آہ سورٹ آہ announce کی اور اس کے ساتھ ساتھ 3 million جو ہے وہ آہ matching funds کے لیے وہ اس کی announcement کی آہ تو یہ آہ قریبا 33 million five three eight and twenty five 33 million 33 million آہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور آہ پولیو کے لیے اس کی مد میں آہ منسٹر آہ نے last آہ week جب ہم وہاں پر تھے تو انہوں نے twenty million کی وہ اس مد میں آہ announcement جو پولیو کو eradication کے لیے آہ وہ بھی ایک announcement کی اچھا ابھی جب آپ گئے ہیں وہاں دیکھا ہے پوری دنیا آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی بہت سے علاقے ایسے ہیں بلوچستان کے خاص طور پرسند کے کہ وہاں impact بہت زیادہ ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کیا صورتحالہ بھی آہ جو ہے وہاں پہ جو انجلینا جولی جی بال آہ ہالیوٹ کے اداکار ہیں اور آہ جو اقوامت ادا کی آہ وہ بھی represent بھی کرتی تو انہوں نے کہا کہ ایسی ڈیویسٹیشن جتنی ہے وہ کبھی دیکھی نہیں انہوں نے سیم is with the جو ہمارے آہ سیکرٹری جنرل ہے اقوامت ادا کے آہ ان انتھونیو گورتریس وہ بھی کہا کہ ایسا صورتحال نہیں بلکہ آج جو ہے آہ امریکن پریزیڈنٹ نے بھی اس حوال سب نے بات کی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ مزید کنیڈین گورنمنٹ کو اور امداد اس حوالے سے پرکہ پوری دنیا کوئی ہم تو از ایک کنیڈین گورنمنٹ کے حوالے سے بات کرنے کے زیادہ امداد دینی شاہی تھی دیکھیں اس میں جو اپروچ ہے ہماری گورنمنٹ کی اور منیسٹر کی اس کا یہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اناؤنسمنٹ کر کے اور پھر اس کے بعد جو نا وہ بیٹھ ہے کیونکہ وہاں جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جا کے اسیسمنٹ کریں اور اس میں جو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ڈیلیگیشن میں یہاں سے میرے کالیگز جو نا ایم پی سلمہ ظاہر تھی اور ایم پی اکرا خالد بھی ساتھ تھی جب ہم وہاں پر گئے ہیں تو وہ ہم نے جیسے کنیڈین ہائی کمیشن نے بھی ان کے سٹاف نے بریفنگز دی اس کے بارے میں پھر ہماری بڑی ہائی لیول کی میٹنگز بھی ہوئی جیسے پاکستان کے سیکرٹی سٹیٹ جو منسٹر ہیں ہینہ ربانی کر ان کے ساتھ جو اکنامک افیرز ڈیویزن کے منسٹر ہیں یاد صادق صاحب ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی اور نیشنل ڈیزاسٹر جو منیجمنٹ انکیم ہے ان کے ساتھ بھی ہماری تو یہ بہت ساری بریفنگز جو ہم نے لی اور پھر ہم نے سائٹس کا وزٹ کیا جیسے میں منسٹر صاحب کے ساتھ آلانگ ویڈ ایمپی سلمہ زاہد ہم لوگ وہاں سے اسلام آباد سے سکھر گئے تو سکھر سے پھر ہمیں ہیلیکاپٹر سے دادو تک کا وزٹ کرایا تو وہاں جا کے اب وہ سکھر سے دادو تک کا جو سفر تھا اس میں کچھ ویڈیوز میں میں نے شیئر کی ہیں سوشل میڈیا پہ اپنی اس پہ منسٹر صاحب نے بھی کی ہیں تو وہ وہاں پر جو دادو سے پانچ کلومیٹر تک پانی کھڑا ہے آٹھ سے دس فٹ کے پانی ہے اور لوگ ڈسکلیسٹ ہیں وہاں ہم نے ایک سکول وزٹ کیا تو وہاں پر تقریباً کو ہزار لوگ رہ رہے تھے لوگ جہاں پناہ کی جگہ ملی وہاں پہ چلے گئے اور ٹینٹو پہ ہے اور وہ پانی ایسا ہے کہ اس کا ڈرینیج نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا لیول جو ہے نا وہ سی لیول سے لو ہے اب وہاں کی جو ضرورت ہے وہ ڈرینیج کی ضرورت ہے شیلٹر کی ضرورت ہے وہاں میڈیسنز کی ضرورت ہے پانی صاف پانی کی ضرورت ہے تو وہاں کی نیٹ ڈیفرنٹ ہے اب جیسے اگر آپ ایک ٹرپ میں اپر سائیڈ پہ گئے ایک کلاد سائیڈ پہ وہاں پر چترال میں منسٹر صاحب گئے اور ایم پی ایک رخالد ان کے ساتھ گئے تو اس ایریے میں چونکہ وہاں پانی نہیں کھڑیا وہاں پر پہنی لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ بہت سارے گھروں کے گھر تباہ ہو گئے بہ گئے پل بہ گئے اچھا وہاں پر چونکہ سردی کا موسم ہے تو وہاں ایمیجیئٹ شیلٹر کی ضرورت ہے خوراک کی ضرورت ہے اور وہاں پر جو ہے آپ کا راستے منکتہ ہو گئے ہیں کیونکہ بریج کے بریج جو ہے وہ بہ گئے ہیں تو وہاں کی ضرورت ڈیفرنٹ ہے تو جو منسٹر صاحب کی اپروچ ہے جو ہماری گورنمنٹ کی اپروچ ہے کہ نیڈ بیس پہ ابھی جو ہے ہم جو سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں وہ ایمیجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے جو ارجن نیڈ ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے اب ریکنسٹریکشن اور ریکاوری اس میں آپ کو ہو سکتا ہے چھ منہ لگے ہو سکتا ہے سال لگے تو وہ ایوری سٹیج پہ اسیسمنٹ ڈیفرنٹ ہوگی اس کی نیڈ ڈیفرنٹ ہوگی تو اس حساب سے اور پھر اس طرح سے ہم جانے ہوگی لوگ پھر اس کو تھوڑا سے کمپیر کرتے ہیں کہ باقی ممالک کو کینیڈا کیا مدد دیتا ہے اور پاکستان کو کیا دے رہا ہے اور میں خل میں کینیڈا کے پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں دیکھیں اس میں ہم ایسیسمنٹ جو بھی ہم اپینین ہوتی ہے لوگوں کی اور جو ہر ایک کی ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو ہم ان چیزوں کو اناؤنسمنٹ بھی ہوں یہ ہوں بھی پر وہ اس چیز کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیسز لانگ ٹرم اور اس میں ہمیں آگے چلنا ہے جیسے فرکزمپل تین میلین کا وہ ہوا ہے تو اگر ایک ویک سے زیادہ بھی ہو گیا ہے اگر یہ میچ ہو جاتا ہے اسے ایک ویک میں جو ہمارے جو کمیونٹی ہے وہ ڈونیشن دے رہی ہیں تو ان ارگنازیشنز کو پریفر کریں کہ جن جو میچنگ فنڈ کے لیے اس میں شامل ہیں جو کمیونٹ آف کینیڈا نے جن کو پروف کیا ہے جن کو پروف کیا وہ کام ہے اس میں اسلامیک رلیف ہے ریڈ کراس ہے اور آپ ویب سائٹ پر دے سکتے ہیں چھے ارگنازیشنز ہیں ان کو اگر دیں گے تو اگر فرکزمپل آپ نے سو ڈالر دیا تو وہ دو سو ڈالر جائے گا مطلب بغیر اب اگر وہ ایک ویک میں میچ ہو جاتا تو پھر ہم پوش کرتے ہیں کہ یار اس کی لیمٹ بڑھا تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ نے جو پالیسی دی ہے اس کو بہت کم ٹائم میں اگر ہم میچ کر لیتے ہیں یہ تو بہت جلدی ہو گیا بہت سے میں نے دیکھا کہ پرابیٹلی بہت سے ادارے بہت سے تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور اپنے طور پر بھی پیسے بجوارے ہیں کچھ گورنمنٹ کے فنڈ میں بجوارے ہیں وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی میں بھی ہو کے آئے ہوں تو وہاں بھی کافی لوگ تو اپنے ہی کوشش کافی حد تک کریں گورنمنٹ تو کرتی ہے انڈیا میں تو کرتی ہی کرتی ہے دنیا بھر سے جو ہیں وہاں پہ مداد آ رہی ہے لیکن میں نے وہاں جذبہ ضرور لوگوں کا بھی دیکھا کہ وہ بھی اس کے لیے بڑھ چڑھ کے ہٹی صاحب دیکھیں جو جتنا بڑا امپیکٹ ہے نا ون تھرڈ آف کنٹری آپ کا جو نا وہ امپیکٹ ہے ہماری کینیڈا کی جتنی پاپولیشن ہے اتنی پاپولیشن وہاں پر ایفکٹ ہے وہ کسی ایک ملک کے لیے کسی کے لیے بھی اس کو منیج کرنا آسان نہیں ہے جب تک قوم کھڑی نہ ہو وہاں پہ لوکل لوگ نہ کھڑے ہوں تو آپ نہیں اس کو منیج کر سکتے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ وہاں پر جو ان کی ایفرز کمنڈیبل ہیں کہ جنہوں نے اس کو سنبھالا لوگوں کو فوڈ پروائیڈ کی شیلٹر پروائیڈ کی ہے مطلب ہے کہ جو جن کے بس میں وہ جو ہو رہا ہے پر ایک بعد میں کہوں گا کہ اس وقت جو جو وہاں سے کیمپ میں ہم نے کیمپس میں جو فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر میڈیسنسی بہت ضرورت ہے اسپیشلی پینڈال کی تو یہ میڈیسنس اگر آپ یہاں سے لے کے بھیجیں تو یہ دیکھیں کلین وارڈر اور یہ ارجنٹ نیڈ ہے وہاں پر تو آپ اگر خود نہیں بھیج سکتے تو کانسلیٹ نے انہوں نے ایرنجمنٹ کیا ہوا ہے وہاں پر نیشنل ڈیزاسٹر آپ کا جو منیجمنٹ ہے ان کی ریچ ہر جگہ پہ ہے دیکھیں جو بہت ساری ارجنیزیشنز ہیں ان کے پاس اتنے وہ مینز نہیں ہے پر سیڈ پر اب کچھ ایریے ہیں وہ ڈس کنیکٹڈ ہیں تو کونسی ارجنیزیشن کے پاس وہ مینز ہیں کہ وہ جا کے ان کو تو اس کو جو جن کے پاس مینز ہیں ان کو آپ وہ چیزیں پروائیڈ کریں تاکہ وہ لوگوں کے پاس وہ امداد وہاں پر اور ہم امید ہے کہ آپ پہ اپنی جو ہے وہ کوشش جائے رکھیں گے اور زیادہ سادہ جو نیڈی لوگ ہیں ان تک جو ہے امداد پہنچیں تھوڑا سا کینیڈا کی طرف آتے میں دیکھ رہا تھا کل بھی آپ ایک پروگرام تھا جس میں ایک تکیبن آٹلا کی فنڈنگ جو ہے تو یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے پروڈیکٹس پہ کام ہو رہا ہے وہ بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں بہت شکریہ بھرشی صاحب میرے میرے لیے جو برامٹن سینٹر ہے وہ میرا بیسکلی بیس ہے میری وہ رائیڈنگ کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جتنا میں زیادہ میں کام کر سکتوں کیونکہ برامٹن سینٹر کے ہی لوگوں نے مجھے ووٹ دینا ہے انہوں نے انہوں نے الیکٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے ہی ووٹ آگے چل کے دینا ہے تو اس کے لیے جو ڈیفرنٹ ٹائپ کی فرکزمپل ایک ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہم نے کیا تھا منسٹر حسین صاحب نے احمد حسین کے ساتھ وہ کیا کچھ ڈیفرنٹ فنڈنگز ڈیفرنٹ اس میں پروگرامز میں آتی رہتی ہیں وہ ہر مہینے کو ایک آدھی الحمدللہ ہو جاتی ہے ابھی کل یا پرسوں میرے خیالے میں نے ایک آناؤسمنٹ کی منسٹر آف ہیلتھ کے بہاب پہ ہمارے جائیم ڈکلو جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں فیڈل کے ان کے بہاب پہ پانچ ارگنازیشنز کو ہم نے سات لاکھ نوے ہزار ڈالر کی جو انا وہ اس میں فنڈنگ دیئے اچھا اس میں کیا ہے کہ کچھ اربن ایریاز فرکزمپل ٹرانٹو ہے یہاں ہے برمٹن میں ہے مساقہ میں بھی ہوگا کچھ ایریاز ایسے ہیں جو ہائی رائزز ہیں اربن ایریاز ہیں وہاں پر لوگوں کے پاس گرین سپیسز نہیں ہیں کہ وہ نکل کے بیٹھ کے کوئی تھوڑا سا اس کو وہ کر لیں تو ایک آرگنازیشن کو اس کے لیے کہ وہاں ایسی جو ہم وہ کرتے ان ایکویٹیز ہیں کمیونٹیز میں مارجنلائز کمیونٹیز ان کے لیے اس طرح کا مطلب انوائرمنٹ ہو وہاں جاں ہم نے وہ کیا تو وہ ہائی رائز ہیں برمٹن میں تو وہاں پر ہم نے کیا وہ کیا پھر کچھ ایسی کمیونٹیز ہیں جہاں پر منٹل ہیلتھ کے ایشیوز جو نا ہیلتھ ان ایکویٹیز ہیں ڈسکریمنیشن ہے مطلب اس طرح کی اس پہ اویرنیس دینے کے لیے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو وہ ڈیفرنٹ آرگریزیشن ڈیفرنٹ اس میں کام کر رہی ہیں جو منٹل ہیلتھ کے ایشیوز پہ وہ ایمپیکٹ آپ نے دیکھا ہے کہ کووڈ میں ہوتا ہے جی ہاں میرکل فرح تو اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے ہم مطلب یہ اس طرح کی چیزیں ہماری گورنمنٹ کر رہی ہیں ہماری گورنمنٹ سوچھا ہے ایکوال اپورچورنٹیز ہاں نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ریگلری جو ہے آپ کی جو ہے وہ ہمیں جو ایمیلز آتی رہتی ہیں اس میں پاس چلتا رہتا ہے چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں تو برنٹن سینٹر والے تو خوش ہیں کہ آپ جو ہے کام ریگلری اس حوال سے کر رہے ہیں جتنا اللہ نے بسات دی اپنی سمجھ کے حساب سے جتنا ہو سکتا ہے کتنا کوشش کرنے ابھی تھوڑا سا پولیٹیکلی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں وہ لگتا ہے کہ لیبرل گورنمنٹ جو ہے وہ کامفرٹیبل زون میں ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے گو کہ پشتی دفعہ آپ کی کافی کامفرٹیبلیٹی ہے کوئی پرابلم نظر نہیں آرے کہ ہم آلویز بلیو کرتے ہیں ڈیلیورنگ چو کنیڈین جو مینڈیٹ کنیڈین دیا ہے لیبرل گورنمنٹ کو کووڈ کے بعد جو مینڈیٹ دیا ہے اس میں ہم اس کو ڈیلیور ہے ابھی ڈینٹل کیر ہے ابھی مطلب ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ جی سیون کنٹریز میں اس وقت ہمارا جی ڈی پی گروت اور ہماری ڈی ریشو مطلب ہم مچ بیٹر پوزیشن جیس ایکانومی ریکاوری ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لیبرل گورنمنٹ ہمارے جیس 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 بلیو بلیو چیزیں باقی چیزیں جو نا وہ leave up to canadians کہ وہ کیا اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ اگر آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں negativity میں پڑ جاتے ہیں then you lose your focus جو آپ کی جواب ہے کہ آپ non partisan ہو کے canadians کے لیے جو mandate دی ہے اس کو deliver کریں صحیح آپ کی اپنی کیونکہ بیسکلی ہم آپ کی کانسی کے حوالے سے بات کریں گے وہاں اگر لوگوں کو پرولم ہے کیا طریقہ آپ سے کانٹرٹ کرنے کے ایک تو کانسی آفیس ہے ایمیل ویبیسیٹ فون نمبر کیسے آپ سے کانٹرٹ کرتے ہیں بیسٹ وی جو ہے آپ گوگل کریں شفقت علی ایمیل آپ کو ایمیل اس میں فون نمبر بھی ہے ایمیل بھی ہے اگر آپ کو ارجنٹ کال کرنی ہے تو میرا سٹاف ہمیں ایک سال ہوا ہے مجھے ایمی بنے ہو اس میں آفیس بھی موو کی ہے سٹاف بھی رکول کی ہے لیکن الحمدللہ ہم گریٹفل تو میرا ٹیم کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی کال کرتا ہے جیسے جو ہمارے کانسیچوئنس ہیں ریزیڈنٹ ہیں ان کو میں ایک چیز کہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر کوئی ایشیو لے کے آتا ہے تو اس کو اس کو سمجھیں کہ ہمارا اپنا ایشیو ہے تو ہم اس کو جو ہماری کپیسٹی میں ہوتا ہے ہم اسیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیسٹ وے ہے کہ گوگل کریں اور اس میں ویسے بڑا سیمپل سا ایمیل ہے شفقت دار علی ایٹ پارل ڈار جی سی ای جی بیگول پر آئے تو سارا ملی جاتی کیا آپ نے دیکھا مسائل کیا ہیں بیسکلی زیادہ کیا ہیں برمٹن سینٹر میں دیکھیں لوگوں کے مسائل جو ہے وہ زیادہ تو لوگوں کے ایمیگرنٹ کے ایشیوز آتے ہیں اب دیکھیں کووڈ کی وجہ سے ایک تو ہماری ایمیگریشن بڑی بہت ہے ہمارے بڑی ہے اگر آپ دیکھیں ہمارا جو بیک لگ 54% ہم نے اس کو کور کر لیا ہے اور بارہ سو لوگ جو ہائر کر رہے ہیں پروسس شروع ہو گیا ہو ہے اب دارے ان کی ٹریننگ ہے دیپارٹمنٹ کو موڈرن آئیزیشن کی طرف لے کے جا رہے تو چیزیں کافی بہتر ہو رہی ہیں کچھ پاسپورٹ کے بھی ایشو آئے تو اس میں کافی بہتر ہو گیا اور اس میں زیادہ تر یہی ہے پھر ای آئی کا ایشو کبھی آ گیا لیکن زیادہ ایشو یہی آپ کیونکہ ظاہر یہ ایمیگریشن کا میٹر ہے لیکن کیونکہ آپ پاکستانی نجات کنیڈین ہیں تو ہم آپ سے ضرور یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ یہ منسٹری تک یہ بات بھی ضرور پہنچائیں کہ ہمارے جو پروسسسنگ سینٹرز ہیں پاکستان میں بھی تک نہیں ہیں وہ اس پہ بہت دفعہ ٹکنالوجی کو میری ہائی کمیشنر سے بات ہوئی اسی اس پہ اسٹاپ سے بھی تو اس کا جو کہنا تھا کہ جیسے ہمارے پاس اگر ہمارا یہ جو پروسسنگ ہے یہ ہماری سینٹرلائز ہو جاتی ہے کیونکہ دیکھیں بقول اس کے ایمبیسی میں کوئی آنی سکتا وہاں آپ میل کرتے ہیں وہ کھولیں گے پھر اس کو آگے پروسسنگ کریں گے تو اس میں دو تین ویک آپ کے ویسے ہی نکل جاتے ہیں تو آگے دیپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے کہ آپ آن لائن اپلیکیشن وہ کریں آپ اپلیکیشن بھیجیں وہ سینٹرل پول میں آگئی وہاں سے وہ پھر ایلوکیٹ ہو ہوجاتی ہے دیپرنڈ آفیس میں اب بہت سارے آفیس دنیا میں ایسے بھی ہوں کہ کینیڈا کے جہاں پہ زیادہ کام نہیں ہیں تو اگر ایک طرف بڑھ رہا تو وہ ادھر بھی دیتے ہیں لگوں کی پروسسنگ ٹائم کام ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی اپلیکیشن کے سٹیج پہ ہے تو یہ چیزیں ہیں لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ اس میں ابھی وہاں پر کچھ سات آر لوگ کام کر رہے ہیں کہ جو افغان ریفیوژیز کی پروسسنگ وہاں سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا کے ممالک میں اگر تو سینٹرلائز ہے پھر تو ٹھیک ہے کہ تمام دنیا کے لئے ایک سینٹرلائز ہے اب کئی ممالک میں آفیسز بنے ہوئے ہیں اور پاکستان میں نہ ہوں تو یہ سوال تو ظاہر اٹھتے ہیں نہیں اس میں دیکھیں ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ وہاں سے اب یہ تو آپ کو پتہ نہیں شاید یاد ہوگا 2015 سے جب جو کہ اب وہ 12 سے کووڈ کی ویزے سے 24 مہینے ہیں لیکن ہم اس کو 12 مہینے کے سٹینڈر ٹائم پر لے کے جانے والے تو لیکن جیسے آئی تو وہ 8 سے 12 مہینے میں ہو رہتے ہیں ہمارے کے اپ سارا معاملہ کسٹم امیگریشن تب کچھ آپ وہاں سے اگر یہ ہو جائے ہمارا سسٹم تو اس میں جب لوگوں کو ریزلٹ سامنے پتہ لگنا شروع ہو جائیں گے زیادہ تر ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ سٹیٹس کے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس ٹیج پر اچھا کچھ تو کوئیوں کو پتہ ہوتا ہے اتنا پروسس نہیں اس میں یہ ہے اس کی اگر کوئی ایک سرٹن منت ہے اگر اس وہ ٹائم پورا ہو گیا تو پھر آپ مطلب آپ لیکن وہ اس میں بہت سارے کیسز میں جو میں دیکھتا ہوں ایسے بھی آتے ہیں ابھی ٹائم نہیں پورا ہوتا اور پہلے وہ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ایکس پڑائیٹ ہو جائے اس لیے ہوتا کہ کئی اپلیکشن سیدھی سیدھی ہوتی ہیں فورا ہو جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگر اور پاکستان انڈائر سیچویشن وہاں کے لوگ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اگر کنٹیبیوٹ کرتے ہیں دونیٹ کرتے ہیں تو پریفرنس میں میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو میچنگ فنڈ ہے اس کو پریفرٹ کریں تاکہ یہ فنڈ ایک بڑھائیں تو اس کے لیے اور اگر نہیں آپ پریفر کرتے تو دن میری بڑی اشد ضرورت ہے اس کو آپ یہاں سے لے کے بھیجنا چاہے تو بھیجیں فوڈ جو ہے وہ وہ ہی سے پریفر کریں تاکہ آپ کے بچے اور ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وہاں پر پاکستانی ہوگی آپ کر سکے اور اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ اگر آپ کو کوئی کوئی سجیشن اور آئیڈیا آپ شیئر کرنا چاہتے ہو کوئی سجیشن وہ کرتے ہو کوئی ہو تو میرا ایمیل ایڈریس ہے شفقت ڈاٹ علی ایڈ پارل ڈاٹ جی سی ڈاٹ سی اے اس پہ آپ کانی دو سند می ایمیل اور اگر ایمیل 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 بہت شکریہ شکریہ سی پر نیکس پروگرام میں آپ سے بات گئی شفقت علی صاحب ممبر پارلیمنٹ مرسط موجود تھے اور یقینا ساری کمیونٹی تمام کمیونٹی یہ تمام کمیونٹی کے ممبر پارلیمنٹ ہے پاکستان نیجاد ہیں تو کوشش ان کی بھی ہوتی ہے کہ آپ کے مسائل جمحل ہو سکتے جیسے انہوں نے بتایا شفقت ڈالی پرل جی سی پہ آپ ان کو ایمیل کر سکتے گوگل پہ شفقت علی ڈالیں گے ایم پی برامٹن سینٹر تو آپ کو ان کے تمام کانٹیکٹس مل جائیں گے اور یہ بڑی اچھی شروعات ہیں کہ بہت عرصے بعد پاکستان کا جو ہے اور کینیڈا کے جو ریلیشنز ہیں کیونکہ پیشتے پرگرام سے انہیں بات کی تھی کم کم بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں بلکہ میں نے فورن منسٹر جو ہماری ان سے بات کی تھی یہ بہت کم کم ہوتا تو انہوں نے کہا میں جلد ہی پاکستان سے بات کرنے والی ہوں پھر ان کی ملاقات بھی پیشتے دنوں میں ہوئی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان کی ملکات کیجئے خدا ربی کریم ہم سب کے لئے آسانی پیدا کرے دوام میں رکھے گئے آدھ حسنہ نیحر نیحر حسنہ حسنہ خانک چیز and always follow آرکھ دنوں حسنہ آرکھے آپ نے جیدی چیز امت تو جلل سے جائے اور اپنے ٹکٹس بک کرائیں on 24th September 2022 at the First Ontario Centre so go and book your tickets now to book your tickets log on to humawards.ca and I'll see you guys at the First Ontario Centre bye a criminal charge can be an ugly and nasty surprise don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life the criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you nothing in life is more important than your freedom reliable and affordable Alam Law وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے مگر کامیاب ہے صرف وہ لوگ جو اس کی گھن گرج کو سمجھتے ہیں تو ملیے real estate market کے experienced real estate professional واجد ملک سے gta میں real estate market کے ہر انداس سے واقف آپ first time buyer ہیں یا existing owner جو گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں contact now واجد ملک at 416-827-3333 واجد ملک trusted name in the community are you looking to strengthen your brand or launching a new business or product let me tell you promotional products are the most economical way to build a relationship with the customer yeah like here on padspromo.com they have everything from apparel, awards, bags, drinkware, fun, headwear, health, office, tech and more wow they really have everything under one roof call now 416-710-6777 or visit padspromo.com a harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries with the support of our donors muslim welfare canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions donate a well for $2,000 or a hand pump for $600 call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org Psych-566-311 밀 ascarg-3114icos.com Larifada, pesубли, utarnos and sec-766- concasy-566-566-7-666-6111 ICC Immigration کے RD, MD اور ان کی پروفیشنل ٹیم ہیڈ آفیس میں سی ساغہ سے آپ کو سرف کر رہی ہیں بزنس ویزا، سٹورنٹ ویزا، ورک پرمٹ، سپانسرشپ یا کسی بھی اپروف کٹیگری میں آپ اپنے پیاروں کو کینیڈا بنانا چاہتے ہیں تو ابھی کال کر لیں 905-461-2424 It's 905-461-2424 ICC Immigration There are only three beneficiaries to your state The government, your favorite charities and your family Which two would you choose? Let me show you how you can convert taxes into donations while leaving a bigger legacy for your family Call and let me show you how Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation Dean & Associates, experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios With over 45 years of combined experience Dean & Associates accounting is a leading choice for incorporated professionals Small to medium sized businesses Death and estate taxes U.S. Canada cross-border taxation Audits, reviews and other assurance engagements Profits, non-profit and registered charities CFO services and non-resident tax matters Whether you need CRA and IRS representation Or you're looking for a leading edge tax strategy We would be most pleased to help you at our five convenient locations across Ontario Call Dean & Associates accounting today at 647-273-3094 Or visit deanandassociates.ca More shopping? Yes! On my home Welcome to Pan Am Blinds Limited My name is Bobby And I would like to introduce our very newest product It is only with us with Pan Am Blinds In Improved It's a combination of And silver shards Venus shards Or Shangri-La shards So it's a very unique and new product in different colors It's an energy saver You can save your 85% energy And also it has child safety features Features over here If you see here If it goes down It will open itself And you will see through From this But ultraviolet rays controlled No UV light will come in And you can see out And people They can see very slightly Please come to our store And see How many beautiful colors we do have And enjoy your comfort of life This is the most beautiful color By the way You may see You may know That's what A great idea A great idea A great idea Okay My universe You may know I've never seen When you say Or The موسیقی ایک ڈاب دی انہیں دن بھر کی اینرڈی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیو نیچرلی ایک ڈوز اسے تہتر ایمیونیڈی ایک ڈوز اسے سب فٹ رہے آل دے لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہیلپ ہیلپی لیفنگ اور دہ ہول فیاملی مزید معلومات کے لیے گرین اپنی قریبی فامیسی یا ہماری weبسٹت www.greenish.com موسیقی 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 روشن مستقبل اور اپنوں کا ساتھ جنت سے کم نہیں اب بھی کینیڈا کو اپنا گھر بنا سکتے ہیں اور اپنوں کو پاس بلا سکتے ہیں ایکسپیرینسٹ اینڈ ریگولیٹڈ ایمیگریشن کنسلٹنٹ شہباز اکبر کے ساتھ ماسٹر آف بزنس کلاس ایمیگریشن ایکسپریس انٹری سکل کلاس ایمیگریشن ریفیجی کلیمز اور فیملی سپانسرشپ کال ناو ایٹ 416-855-9464 گرین سٹار ایمیگریشن سلوشنز کینیڈا زندگی خرچ ہو جاتی ہے اپنوں کے لیے رقمیں بنانے میں ہمیں اپنا بنا لو تھوڑی رقم بچانے میں آج ہی کونٹیکٹ کریں انشورنس بازار کے آفیس اپنی اوٹو ہوم اور لائف انشورنس کے لیے 416-817-1313 یا وزٹ کریں www.insurancebazaar.ca آپ کی بچت اور آپ کے مستقبل کا محافظ انشورنس بازار راستی کنید موسیقا 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 موسیقی 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 پہ لاؤگین ہوں ملانی ليست ن aquele اس جسال مہllow تارکولو بناول کے بعد س Thomas ملانی ملانور ملانور موطفا 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 ملات وقتاً حسنے وقتاً کا سواری نڈیو 34 جميع شاید ساتھ ایسا ایراد آرش خلاص ہیں موطفا موطفا ملات صدی وقتاً شبهاً زاہد سید کو جسد ہے موطفا مطافا برے دارت موسیقی